رمجان کا ملنا چال رہا ہے میں ہر دن آپ کے لئے نئی سے نئی ریسپی لے کراتا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا بینہ تندور کے چکن ٹکاو گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں جو چکن ٹکاو روجہ افتاری کے سمعے کھا سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا چکن ٹکاو اپنے گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بینہ سکپ کی اولاد تک جرور دیکھنا ہے اس کے بعد آپ اس طریقے کا چکن ٹکا اپنے گھر پر بنا پائیں گے تو چلیئے فرنس چل دیس ریسپی کو شروع کرتے ہیں چکن ٹکا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں بون لیس چکن چاہیے ہوگا تو یہاں پہ میں نے لگ بگ دو سو گرام بون لیس چکن لیا ہے چکن کے میں نے پیسیز کر لی ہیں دیکھو تھوڑے بڑے بڑے پیسیز کی ہیں اب اپنے حساب سے چھوٹے بڑے پیس کر سکتے ہو سب سے پہلے چکن کو ہم نے واش کرنا ہے چکن کو دونا ہے تو سب سے پہلے نمک ایڈ کریں گے آدھا چمچ اس کے بعد ایک بڑا چمچ بھرکے ہم نے اس میں وینگر کا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد چکن کو ہم نے اشی طرح سے دو لینا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے چکن کو دو لینا ہے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے تھوڑا سا وینگر ڈالنا ہے وینیگر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے چکن کا جو بلڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے وینیگر ڈال کے چکن کو اچھی طرح سے دو لینا ہے چکن کو اچھی طرح سے دو لیا ہے اس کے بعد اس کو میننیٹ کر لیتے ہیں فسٹ میننیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمک ایڈ کریں گے تو آدھا چمچ یہاں پہ میں نمک ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد دو شوٹے چمچ ادھر کلسون کا پیسٹ ایڈ کریں گے پہلے نمک ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے چکن کو مکس کر لینا ہے فسٹ میننیشن کے لئے میں نے اتنا گوشی ڈالنا ہے تھوڑا سا وینیگر ڈالنا ہے وینیگر بھی ڈال دیا وینیگر ڈالنے کے بعد چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس کو میننیٹ کر کے رکھیں گے میننیٹ کر کے کتنی دیر رکھنا ہے کم سے کم پانچ سے سات مٹ تک اسی مرینیشن میں رکھیں گے اس کے بعد اس کو دوسری مرینیشن کریں گے چکن کو مرینیڈ کر کے رکھا تھا لوگ وہ پانچ مٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن اچھی طرح سے مرینیڈ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو دوسری مرینیشن میں ڈالنا ہے سب سے پہلے چکن کو ہم نے نچوڑنا ہے اس طرح سے چکن کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا وہ نکال دینا ہے اس طرح سے تو آپ نے بھی اس طرح سے چکن کو نچوڑنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے سارا کا سارا چکن نچوڑ دیا ہے پانی جو نکلے ہیں اس کو ہم نے فینک دینا ہے دوسری مرینیشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے نمک ایڈ کریں گے نمک ہم نے کم ہی ڈالنا ہے پہلے بھی دو بار نمک ڈال دیا ہے تو تھوڑا ہی ڈالنا ہے نمک اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا چمچ ریڈ میتشی کا پورڈر ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ بر کے جیرہ پورڈر کا ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ بر کے ہم نے اس میں دنیا پورڈر بھی ڈالنا ہے ایک چھوٹا چمچ بر کے ادھر کلسون کا پیسٹ ایڈ کریں گے تھوڑی سی کسطوری میتھی بھی ڈالنی ہے بلاسٹ میں ہم نے اس میں تھوڑا سا دہیں ایڈ کرنا ہے تو تھوڑی موٹی والی دہیں کا یوز کرنا ہے چکن ٹک اپ نانے کے لیے بس اتنا کشی ڈالنا ہے اس کے بعد چکن کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دہی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ نے بھی اس طریقے سے چکن ٹکے کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس کو میننیڈ کر کے رکھ دینا ہے کتنی دیر رکھنا ہے کم سے کم دا سمیٹ کا اس کو ریشت دینا ہے اس کے بعد اس کو ہم تیار کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ٹکے کو میننیڈ کر کے رکھا تھا مرشم صالح کا ٹیسٹ چکن کے اندر تک چلا گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تبوے کے اوپر روسٹڈ کر لینا ہے یہاں پہ میں نے ایک تبوہ لیا ہے تبوے کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد گئن یا بٹریس میں کچھ بھی لگا دینا ہے اس طرح سے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تبوے کے اوپر میں نے گئن لگا دیا اس کے بعد چکن ٹکہ میں نیڑ کر کے رکھا تبوہ ہم نے اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ آپ نے بھی اس طریقے سے چکن ٹکی کا سارا کا سارا تبے کے اوپر ڈال دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ٹکے کو میں نے تبے کے اوپر ڈال دیا آپ نے بھی اس طریقے سے چکن ٹکے کو تبے کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اسی سائٹ سے چار میٹ تک پکانا ہے اس کے بعد اس کو پلٹی کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ٹکے کو پکاتے ہو ایک سائٹ سے پورے چار میٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹی کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا پک چکا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے چکن ٹکے کو پلٹی کر دینا ہے سارا کا سارا چکن ٹکے میں نے پلٹی کر دیا اس کے بعد اس کو کبر کر کے پکائیں گے کبر کر کے کتنی دیر پکانا ہے کم سے کم پانچ منٹ تک پکانا ہے آپ نے بھی اس طریقے سے چکن ٹکے کو اوپر سے کبر کر دینا ہے کسی ڈکن کے ساتھ اور کبر کر کے آپ نے بھی پانچ منٹ تک چکن ٹکے کو پکا لینا ہے چکن ٹکے کو دوسری سائٹ سے پکتے ہو لگ بک پانچ منٹ ہو گئے ہیں کبر کر کے پکا رہا تھا چیک کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ دوسری سائٹ سے بھی چکن ٹکاشی طرح سے پک چکا ہے پلٹی کر لیتے ہیں اس کو تو آپ نے بھی اس طریقے سے سارا کا سارا چکن پلٹی کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ٹکاشی طرح سے پک چکا ہے آپ نے بھی اس طریقے سے چکن ٹکے کو پکا لینا ہے اب ہم نے گیس کی فلیم بند کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ٹکا تو بند کے تیار ہو چکے باٹ اس میں تندوری فلیور نہیں ہوگا تندوری فلیور کیسے لانا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چکن ٹکے میں تندوری فلیور لانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک سیلور فائل کا ٹکڑا لیا ہے اس طرح سے سینٹر میں رکھ دینا ہے سیلور فائل رکھ دی اس کے بعد جلا ہو کوئلہ رکھنا ہے اوپر سے تھوڑا سا گین ڈال دیتے ہیں اوپر سے اس طرح سے گین ڈالنے کے بعد اوپر سے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے کور کرنے سے کیا ہوگا چکن ٹکے میں سموکی فلیور آئے گا تندوری فلیور آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ٹکا بند کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اشہ لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ اوکے فرینڈز تھانک یو